رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم و اختیار کا زیمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراوانی کے مواقع بھی بخشتا ہے بگر اکثر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے کل رکھا ہے لہٰذا ہماری قسمت پر لکھا کیا ہے کہ ہمیں کتنا دانا کتنا پانی ملنا ہے اور تقدیر کے مطابق وہ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں تاہم کچھ لوگ توقل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل اس وقت ضرور سے زیادہ طلب کرتے ہیں یا لالچ کا شکار ہو کر قبل اس وقت نجائز اور حرام ذرائع کے استعمال کرتے ہوئے اپنا حلار وزب بھی کھو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق کی طلب کمانے کا طریقہ تجارت و کاروبار کے مکمل اصول سکھائیں ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے حلال رزق کمانا ہے اس میں کیا فوائد ہیں اور اگر ہم ان طریقوں پر نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے کیا چیز کیا عذاب پیار کیا گیا ہے دوستو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حقوق اور شریع اکامات کے مطابق ملاسمت کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے جب ہم شریع حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اکامات الہی کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں تو رزق میں برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں اور بے برکتی ہمارے رزق میں شامل ہو جاتی ہے اور یوں بڑی بڑی فیکٹیوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھیکاری بن جاتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید کی سورہ رحمان کے ذریعے رزق میں برکت مال اور اولاد میں برکت کس عمل سے حاصل کی جا سکتی ہے اور بند کمرے میں سورہ رحمان پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور وہ غلط طریقے کار بھی آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان سے بہت سخت نراز ہو جاتا ہے اور اسی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان پر اپنا رزق کم کر دیتا ہے اور پھر غربت اس سے اس کے قریب آ جاتی ہے اور کوئی بھی چیز اس غربت کو نہیں روک سکتی بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھیں آج اس ٹوپک پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہمکتن فبکتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بکتر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں خواتین و حضرات دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جھکڑا رہتا ہے لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل ہمارے لیے رکھا گیا ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رس میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ کرزوں سے بھی نجات مل سکتی ہے اس طرح کیا کچھ فوائد اور ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں فراقی رس کے لیے سواب کے علاوہ رس کی فراقی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد تین بار سورہ رحمان پڑھنی چاہیے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے اور بلہ ناغہ پڑھنے کا اس کو معمول بنا لینا ہے تو اللہ رب العزت کے کرموں فضل سے ہمارے رس جو ہے اس میں کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی گربت اور افلاس سے کس طرح سے چھٹکارہ پایا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں گربت تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مسلحے پر بیٹھ جائیں اور اول و آخر گیارہ بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے درمیان میں دس مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں اللہ رب العزت نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس سے آپ کو انعامات و کرام ملنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دکان میں ترقی نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھے سے چلے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ باوضو حالت میں سات مرتبہ سورہ رحمان شریف پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں اللہ نے چاہا تو دکان ہوب چلے گی اور گاگ وافر مقدار میں آپ کی دکان میں آئیں گے اور آپ کے رس میں اللہ تعالی برکت ڈالتے جائیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے کرز سے بھی نجات حاصل کیا جا سکتا ہے جس کسی پر بہت زیادہ کرز واجب الادا ہو اور وہ کرز وہ ہر نماز کے بعد اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر گیارہ بار سورہ رحمان پڑھے پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے یعنی کہ سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر میں درود پاک پڑھنے ہیں اللہ رب العزت نے چاہا تو غیب سے کرز کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی ہنچاتے رہے گی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ دکان میں خیر و برکت کے لیے بھی سورہ رحمان کو پڑھنا چاہئے دکان میں خیر و برکت کے اصول کے لیے ہر روز دکان کھولنے کے بعد باوضوع حالت میں اول اور آخر گیارہ مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے پھر دو بار سورہ رحمان کا ورد کریں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور دکان کے چاروں کونوں میں پھوک مار لینے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی دکان میں خیر و برکت پیدا کرنا دیں گے گروبت و افلاس ختم ہو جائے گی گروبت و افلاس کی خاتمے کے لیے سورہ رحمان کا پڑھنا انتہائی فائٹمین ہے جو شخص گروبت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہئے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھے پردہ ویب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی گھر کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جو مشکلات کا اسے سامنا ہوگا وہ تمام مشکلات اسے دور ہوتی ہوئی دکھائے دیں گی مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناگا سورہ رحمان کا ورد کرنا مطلوب ہے اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ناگا نہیں کرنا دوستو اس کو پڑھنے سے انسان کے رس میں غیب سے بہت زیادہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے غیب سے مال اس کے پاس آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی یا لڑکی کو یا اس کے والدین کو دس دن تک بلا ناگا سورہ رحمان پڑھنی ہے ایسا پڑھنے سے انہیں ایک اچھی نوکری مل جائے گی جیسی وہ جوب چاہتے ہوں گے وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کیا چیز ہے جو انسان کے رس میں کمی کرتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گناہوں کی کسرت جو ہے وہ انسان کے رس میں کمی کا باعث بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے رس میں کافی بے برکتی ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے رس میں جو بے برکتی ہے یا کمی ہے اس کی وجہ تمہارے گناہوں کی کسرت ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان سے نراز ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے گناہوں کی کسرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے رس میں کمی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی جس انسان سے بھی نراز ہوتے ہیں اس انسان کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کو راضی کریں اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہمیں قربے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے ان کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے دوستو ہمارے ماشر میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی مشکل دیکھی جائے یا رس میں کمی ہو تو لوگ چالی عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کفر کے حوالے سے ایسی چیزوں میں ملنگس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے اور زیادہ نراز ہو جاتے ہیں اور ان کی رس میں اور زیادہ کمی کر دی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اسی طرح ہمیں چاہئے کہ ہم سورہ رحمان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اسے اپنی زندگی میں شامل کر دے جائیں ایسا کرنے سے ہماری مشکلات میں کمی ہوگی اور ہم اللہ کی خوشنوطی بھی حاصل کر لیں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رس میں کمی کے اصفاب کے بارے میں بتایا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی ہم نے بتایا کہ کس طرح سے انسان اپنے رس میں اضافہ کر سکتا ہے کن کاموں کی وجہ سے وہ اس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جو شخص زیادہ چھوٹ بولتا ہے اس سے بھی اللہ تعالی نراز ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی اس کی رس میں اللہ تعالی کمی کر دیتے ہیں رس کو زیادہ کرنا بھی کسی صورت بھی قبول نہیں آج کل ہمارے معاشرے میں رس کو بہت زیادہ زیادہ کیا جاتا ہے یہ چیز اللہ تعالی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا رس کم کر دیتے ہیں اور ان کے رس کے برکت بھی کم ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں اور ایسی چیزوں میں ملوث ہرگز نہ ہوں دوستو آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان پر ہم عمل کر کے دنیاوی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی راہ میں چلنے کی طفیق ادا کرے کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہیں اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لئے بے پناہ مشکلات ہیں اور قصاب قبر بھی ہمارے لئے موجود ہیں ہر وقت اللہ تعالی سے استقفار کرتے رہے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً پا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجویز بھی ہمیں ضرور کیجئے گا اور آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ